1951 سے 61 تک پورے دیش میں 21.6 پرتیشت کی در سے آبادی بڑھی جس میں ہندوں کی وردیدر 20.7 پرتیشت مسلمانوں کی آبادی 32.7 پرتیشت کی در سے بڑھی 1981 سے 91 تک پورے دیش میں 23.9 پرتیشت کی در سے آبادی بڑھی ہندوں کی وردیدر 22.7 فیصدی تھی اور مسلموں کی در 32.9 فیصدی تھی اس کے بعد 2001 سے 2011 تک کی بات کرے پورے دیش میں 17.7 پرتیشت کی در سے آبادی بڑھی جس میں ہندوں کی وردیدر 16.7 فیصدی تھی تو مسلم آبادی 24.7 فیصدی تھی تو یوگی جی تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو آسیم بکار صاحب دیکھیں میں یہ تو بلکل نہیں کہوں گا اور نہ ہی میں مانوں گا کہ آپ لوگ کے پاس ڈاٹا نہیں ہوتا لیکن میں دیش کا پہلا راجنیتی بشلیشہ دیکھ رہا ہوں جس کو کچھ آتا ہی نہیں اگر آپ نے ٹوکا بھی نہیں آجا یا لوگ نے آپ کے چینل پر کہا کہ 1951 میں جب دیش آداد ہوا تو 51 کروڑ ہندو اور ایک کروڑ مسلمان تھے وہ آج مسلمان اتنے ہوں گے 47 میں آداد ہوا تھا 47 میں 47 میں ٹھیک کر لیا 47 میں 51 کروڑ ہندو اور ایک کروڑ مسلمان تھے 51 کروڑ ہندو اور ایک کروڑ مسلمان بتا رہے ہیں یہ 1947 میں ان کے پاس جانکاری نہیں کہاں سے بڑھا لیتے ہیں کیسے لول ٹائپ کے رائنیتی کوشنیشنگل آگے بڑھاتے ہیں 1951 میں جب پہلا آپ کی کر دیجئے سر آپ تیز ترار ہیں پڑھے لکھے ہیں آپ کی پاس زیادہ جانکاری کرک کیجئے ان کو منا نہیں لکھیا ہے آپ کو 1951 میں جب پہلا سنسوس ہوا 1951 میں جب پہلا سنسوس ہوا سن لیجئے اس وقت دیش میں ہندو آبادی تھی 30 کروڑ کچھ لاکھ اور مسلمان تھے لگباک چار کروڑ اور 2021 کے آکڑوں کے حساب سے ہندو آبادی ہے 119 کروڑ کچھ لاکھ اب اندازہ لگا لیجئے آپ کے آکڑوں کا کتنے جھوٹے اور فریبی آکڑے آپ کے ہیں یا تو آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ پاس جانکاری ہی نہیں آپ پینہ جانکاری کے آدمی ہیں اور آگے ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں میں تو اعتراض لگا رہا ہوں اس کے اوپر ایسے پینہ کامکار لوگوں کو ٹی وی پہ بٹھا کے دیش کو کیا میں سکرانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیا پورے دیش کو جاہل اور انپڑو دوار بنانا چاہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی کہ اس کے پاس کوئی آکڑا نہ ہے ارے تو آپ نے جاگروک کر دیا نا آسیم بکار صاحب اب مین مددے پر آ جاتے ہیں میں نے تو یہاں پر تین بار کا آکڑا دیا کہ اس کی آبادی کتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے اس پر بھی کچھ بول لیجئے میں تو یوگی آ دیتنا ٹھیک ہے آپ نے ان کو کریکٹ کر دیا اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس لئے چار لوگ بیٹھتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چوک ہو جائے تو دوسرا اس کو ٹھیک کر سکے یہ تو اچھی بات ہے اور آپ نے بتا بھی دیا لیکن کم سے کم پرسنل اور بکتگت شب دیں ایسے چنے جائیں جس سے کم سے کم جو درشک دیکھ رہا ہو اس کو ایسا نہ لگے کہ ہم کے سرکت ڈیبیٹ دیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں میں آج آتی ہوں اجیالوں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن میں میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا کہ جو برندی در ہے ہندووں کی اور مسلمانوں کی اس کو لے کر بار بار سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں اور وہ تو آنکڑا بھی اس بات کو لے کر پسٹ کرتا ہے اس کو اب اس آنکڑے کو تو آپ نہیں جھٹلا پائیں گے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کی جب تیس کروڑ کیاون میں تھے اور آج ایک سو انیس کروڑ ہیں تو اس کو ملٹیپل آئی کر لیجے آپ ملٹیپل کر لیجے اور جب چار کروڑ مسلمان تھے اور آج قریب ساڑھے اٹھارہ کروڑ ہیں اس کو ملٹیپل کر لیجے آپ ابھی آپ کو ساڑھے آخڑے مل جائیں گے کہ آپ کا آخڑا جھٹا میرا آخڑا جھٹا محلوم پڑ جائے گا بھئی تیس کروڑ سے لگمک ایک سو بیس مان لیجے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ کے آس پاس آ گیا ہندو آبادی ہماری اور چار پڑوں سے ساڑھے اٹھارہ اس کو جوڑ لیجے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں آج اعلوگ جی آپ جواب دیتی جائے راکیوشترپاٹی جی بہت انتظار کر رہے ہیں میں تو آپ کو آخڑوں کے ساپ سے بولنا میں تو آخڑوں کے ساپ سے بولنا میرے پاس بھی جو آخڑے تھے اسے کے حساب سے میں نے آپ سے سوال پوچھا ٹھیک ہے آج اعلوگ جی آپ بولے راکیوشترپاٹی انتظار کر رہے ہیں میں انہی کے حساب سے جواب دیتا ہوں یہ خود ہی کہہ رہے ہیں میں نے تو ایک ہی کروڑ مسلمان کہا تھا جو کہ بیس کروڑ ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں چار کروڑ مسلمان تھے اب ساڑھے اٹھارہ کروڑ ہو گئے کتنے پسنٹ بڑے بھائی ساڑھے چار سو گنا بڑھ گئے تب بھی تسلی نہیں ہے ساڑھے چار سو گنا بڑھ گے 4 into 4 16 اور دو اور 4.5 ٹائمز ہوا ساڑھے چار سو گنا بڑھ دی در لے کے آپ خود بول رہے ہیں مجھے کہ مجھے جانکاری نہیں ہے ساری جانکاری لے کے تاپ ہی ویٹھے ہوئے اب جانی پرش آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمہو کشمیر آسام 39 کا کرنا ہوئی تھی اب آپ کو میٹ بھی نہیں ہے جمہو کشمیر آسام 39 تب ہی صاحب اپنا بیٹھائیے گا آج کی بات سویکٹک سچائیے ہے کہ آپ لوگ ہر چیچ کو راجنیتک چشمے سے دیکھنے لگتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے یہ آبادی دیش کی آبادی ہے کوئی ہندو مسلم کی آبادی نہیں ہے ہم میں کہنا ہوں ٹارگٹ کرنے تو آپ کے کمیونیٹی کے بھلے کے لیے آپ کے کمیونیٹی کے خرابی کے لیے نہیں ہے اویسی صاحب آپ کے ہیدر آباد کے سانسد پچھلے پچاس سال سے پھنکو وہ اکتا پریوار سانسد ہوتے رہایا کتنے مسلمانوں اکتا ہی بیسے نکال دیا ہندو نے ہیدر آباد میں آپ کو ہماری کی آبادی کی بار میں سوچ لیتے اور ان کی آبادی کتنی بڑھا دی کیا اچھی بات ہے اچھی بات تو سنہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں